ایک بڑی خبر اس وقت آ رہی ہے جمہو کشمیر کے پورف مکھی منتری فاروخ عبداللہ نے بی جے پی پر نشانہ سادھتے ہوئے ایک بڑا بیان دیا ہے عبداللہ نے آج سے شکا کہ جس طرح سے بی جے پی نے گجرات میں پرچار کیا وہ ہندوستان کے لیے خطرہ ہے عبداللہ نے دھرم اور جاتی کے دام پر لوگوں کو باٹنے کا بی جے پی پر عاروپ لگایا اور کہا کہ جس طرح سے پورف مکھی منتری بن مہن سنگھ پر شک کیا گیا وہ بہت افسوس جنک ہے سنی گجرات اور ہمارچل کی بی جے پی کی جیت پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں جمہو کشمیر کے پورو مکھی منتری فاروخ عبداللہ صاحب فاروخ صاحب جس طرح سے ہمارچل اور گجرات میں بی جے پی کی جیت پر آپ کو لگتا ہے موڈیس جی کی جو لیڈرشپ ہے وہ آگے بڑھ رہی ہے اگر آپ دیکھیں ہمارچل میں ہر وقت پانچ سال ایک کی حکومت رہی ہے پانچ سال دوسری کی حکومت رہی ہے تو کوئی نئی بات نہیں ہے گجرات میں کانگریس نے بہت اچھا دکھایا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اگر تھوڑا سا اور کرتے تو گجرات میں حکومت بنا لیتے ہیں یہ دکھاتا ہے کہ there is a change اب وہ چیز نہیں رہی کہ میں جو کہوں گا وہ ہی ہوگا لیکن منی شنکر رہی ہے اور کپیسٹیپل کے بیانوں کو بھی کہا جا رہے ہیں ان کی کمیوں کی وجہ سے نقصان ہوئے ہیں میں کچھ نہیں کہہ سکتا اس کے بارے میں منی شنکر سے پوچھا یہ بیچ میں جو بیان باجی ہوئی چناؤ کے دوران کی پاکستان شامل تھا ساجیس کرنے کے لیے منی شنکر کے ہاں پر میٹنگ ہوئی پاکستان کے کچھ لوگ یہاں موجود تھے میں سمجھتا ہوں وہ عروب بہت غلط ہے اگر آپ منمون سنگھ جی پہ یہ عروب لگاتے ہیں یا جو وہاں تھے کہ وہ پاکستان کی سازش میں تھے میں سمجھتا ہوں مجھے بہت افسوس ہے اگر یہ بھارت بنا رہے ہیں جہاں پہ سابق پردان منتی پہ شک لگایا جائے تو میں سمجھتا ہوں یہ بھارت کے لیے بہت خطرناک چیز ہے بھارت ایک برائی کی طرف جا رہا ہے اور اگر ہم نے الیکشن جیتنا ہے جھوٹ بولتے اور لوگوں کو بانٹ کے دھرموں کو بانٹ کے تو میں سمجھتا ہوں ہندوستان کا آنت آنے والا ہے کیمروین سنجیب کے ساتھ اشوک سنگل دلی آج تک تو فاروخ عبداللہ نے ایک بار پھر سے بی جے پی پر نشانہ ساتھا ہے لیکن ایک دھمکی دینے کے انداز میں ایک ایسی بات کہی ہے جو انہیں نہیں کہنا چاہیے ایک آپتی جنگ بیان جب کشمیر کے پورف مکہ منتری فاروخ عبداللہ کا ہے فاروخ عبداللہ نے بی جے پی پر نشانہ ساتھا منموہن سنگھ کا بچاف کیا لیکن ایک آپتی جنگ بات بھی کہتی اگر ہمینے الیکشن جیتنا ہے جھوٹ بولتے اور لوگوں کو بانٹ کے دھرموں کو بانٹ کے تو میں سمجھتا ہوں ہندوستان کا آنت آنے والا ہے اگر ہمینے الیکشن جیتنا ہے جھوٹ بولتے اور لوگوں کو بانٹ کے دھرموں کو بانٹ کے تو میں سمجھتا ہوں ہندوستان کا آنت آنے والا ہے لیٹس خبروں کے لئے یوں ہی دیکھتے رہیے آج تک اور اس ویڈیو کے پسند آنے پر لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے